بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم میں عبادلہ ہوں اور ہم قوانٹیٹیو ٹیکنیکس پڑھ رہے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے کمپیرنگ گروپس فار سگنیفیکنٹ ڈیفرنسز کمپیرنگ گروپس فار سگنیفیکنٹ ڈیفرنسز سب سے پہلے یہ کون سے گروپس ہوتے ہیں جن قومی کمپیر کرنا پڑتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس پی ایسے میں یہ سیلری والا ڈیٹا ہے یونیورسٹی فلوریڈا کے گریجویٹس کا ڈیٹا ہے یہ اس میں یہ ان کے سیلری ہے یہ والا کالم اگر آپ غور کریں یہاں کیا لکھ ہوا ہے سیلری بیفور گریجویشن اور یہاں کیا لکھ ہوا ہے سیلری آفٹر گریجویشن تو یہ ایک دو گروپس پہ سکتے ہیں کیا سیلری بیفور گریجویشن زیادہ ہوتیہ ہے کہ سیلری آفٹر گریجویشن زیادہ ہوتی ہے یہ کمپیرزن ہوسکتا ہے ؟ یہ دو گروپ کمپیرزن ہوتی ہے اسی طرح یہ کمپیرزن Thrones ہوسکتا ہے کہ آفٹر گریجویشن مئل کے سیلری زیادہ ہوتی ہے کہ فیمیل کی یہ دیکھیں ون جو ہے یہ اصل میں میل کو دینور کر رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں نا اور زیرو جو ہے فیمیل کو دینور کر رہا ہے ٹھیک ہے تو آفٹر گریجویشن جو ہے میل کی سیلری زیادہ ہوتی ہے کہ فیمیل کی یا پیفور گریجویشن میل کی سیلری زیادہ ہوتی ہے یا فیمیل کی زیادہ ہوتی ہے تو یہ گروپس ہیں اسی طرح یہ ہمارے پاس مختلف کالیج کے گروپس ہیں کہ وہ انجیزننگ کالیج کا سپونٹ ہے کلچر کا ہے بیلڈنگ کانسٹرکشن کا ہے یا اور کسی ایریا کا ہے بزنس ایڈنسٹریشن کا ہے تو بھئی اس پر سے کونسی گروپ کی سیلری کس کی زیادہ ہوتی ہے کس کی کام ہوتی ہے یہ کمپیرزن ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نا یہ کمپیرزن ہو سکتی ہے یا گریجویشن ڈیٹ پہ جو ہمارے پاس جو ہے نا ون جو ہے فال ایٹی نائن کو اور اسی طرح پر نیچے آ کے اور ہمارے پاس گروپس موجود ہیں تو ان گروپس کو کمپیر کیا جا سکتا ہے ان گروپس کو کمپیر کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی کمپیرزن جو ہے یہ اس پی ایسیس میں اور یہ کمپیرزن کس کس چیز کی ہو سکتی ہے ایک تو ایوریج سیلری کی بلفرد ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نا ایک تو ایوریج کی ہو سکتی ہے کہ بھئی ایوریج سیلری میل کی زیادہ ہے ہے ٹھیک ہے یہ تو یہ comparison اچھا وابی ایک اور comparison ہو سکتی ہے کہ اس population میں یا بالفرض ان implied لوگوں میں myl کی percentage زیادہ ہے کہ female کی percentage زیادہ ہے یہ percentage جو سمین Reece 万 پرپورشن ہوتی ہے تو یہ comparison جو سکتی ہے ٹھیک ہے اتنیج یہ ایک اور comparison proportion کی بات ہو ایک تیسری comparison یہ ہے کہ میل مائل میں میلز میں lớیتن زیادہ ہے کہ فیمبل میں میں مائلریتن زیادہ ہے تو یہ بھی ہمارے پاس ایک comparison ہو سکتی ہے تو comparison mean کے point of view سے proportion کے point of view سے اور variation کے point of view سے تینوں point of view سے ہو سکتی ہے تو چلیں ایک ایک کر کے start کرتے ہیں comparison group for significant differences اب اس میں یہ میں نے mean کے حوالے سے لکھا ٹھیک ہے نا one population only two population only لیکن اس میں independent case الگ ہے اور two population only اس میں dependent case الگ ہے اور more than two population only یہ basically independent case یہ ہے ٹھیک ہے نا جی تو ہمارے پاس کئی situation ہے اور اس کو تھوڑا سا میں نے ادھر لکھنے کی کوشت کی لیکن پھر مجھے یہاں جگہ ذرا کم نظر آئی تو میں نے اس طرح کیا کہ ایک الگ فائل میں تھوڑا سی یہ چیزیں دوبارہ لکھنی ہیں ذرا کیسے ادھر لکھیں یہاں آپ کو نظرہار ہوگا ٹھیک ہے جی یہ one population only یہ بات تو وہی ہے جو میں نے ادھر آپ کو بتا دی لیکن اس کا basically hypothesis کیا بنتا ہے کہ population mean کو salary کو ہم کہتے ہیں کہ population mean salary 30,000 ہے basically یہ ایک historical figure ہے ٹھیک ہے نا کہ بھئی یہ mean salary اس historical figure کے برابر ہے کہ نہیں یہ یوں سمجھے جہاں ہمارے پاس data تو صرف یونیورسٹی فلوریڈا کا graduate کا ہے آپ یہ سمجھے کہ یہ overall تمام graduates کی every salary ہے تو کیا یونیورسٹی فلوریڈا میں لوگ جو salary لے رہے ہیں وہ یہی salary ہوتی ہے اس سے کم ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے تو یہ ایک بات comparison ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نا جی یہ comparison ہو سکتی ہے two population only independent case میں اس طرح مثال ہو سکتی ہے کہ جی male کی every salary female کی every salary سے یہ برابر ہے زیادہ ہے کم ہے بہرحال by default تو نہ لائے پاس میں تو ہم equal to ہی لیتے ہیں تو یہ ایک hypothesis ہو سکتا ہے two population only dependent والا وہ جو made sample والا case ہے وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ جی average salary after graduation is equal to average salary before graduation ویسے میرا اندازہ ہے کہ یہ ہے کہ یہ بات reject ہو جائے گی کیونکہ graduation کے بعد جہنا individual کو salary زیادہ مل جانے چاہیے کیونکہ وہ تعلیمی افتہ ہو جاتا ہے زیادہ تعلیمی افتہ ہو جاتا ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے باہرحال average salary after graduation is equal to average salary before graduation آپ کو پتہ ہے نہ لائے پاس اس میں تو equal والا ہی بات چلتی ہے باہرحال تو alternate میں ہم expect کریں گے کہ یہ اس سے زیادہ ہوگا اچھا یہ دو population compare ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر بھی یہاں پر بھی اور دو سے زیادہ population بھی compare ہو سکتے ہیں جیسے 1 2 3 4 5 6 7 8 یہاں بیسکلی یہ جو 8 مختلف گروپس ہیں جو salary comparison ہو رہی ہے average salary کی comparison ہو رہی ہے وہ بیسکلی مختلف colleges ہیں جیسے engineering ہے agriculture ہے business building construction ہے business administration فائن آٹس وغیرہ وغیرہ یہاں مختلف گروپس ہیں تو ہم اس طرح کی comparison یہ ساری comparison mean کی ہو رہی ہے ساری comparison mean کی ہو رہی ہے پہلے یہ mean کے بات کر لیں proportion وغیرہ کو بعد میں دیکھیں گے چلے جی اس پیس اس میں چلے بات اچھا جی پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ mean salary کو ایک non constant کے ساتھ کیسے compare کرتے ہیں یہ non constant کے ساتھ اس کو یہ والا ایک non constant کے ساتھ اس کو کیسے compare کرتے ہیں analyze compare mean of one sample t جی اچھا اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ SPSS بوجود ہے کہ آپ کے پاس sample size کافی بڑا ہے 1100 کا sample size لیکن SPSS جتنا کام کرتا ہے t statistic پہ z پہ نہیں کرتا ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی statistic 2 میں آپ کو بتایا تھا کہ z statistic t statistic اگر sample size large جو ہے تو خود بخود z بن جاتا ہے تو ٹی کہ یہ کمال ہے کہ small اور large دونوں sample size میں کام کرتا ہے اس لیے ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑی یہاں زیر ہم بس ٹی سے سارا کام چلا لیں تمہار one sample ٹی test چلے جی salary after graduation یہ رہی اور یہ figure ہے مہارے پاس 30 thousand یہ وہ figure جو نال آئی پاس دو table جنرلیٹ ہو جاتا ہے سیلری آفٹر graduation والے case میں ہمارے پاس total یہ sample size ہے اور اس کا ہمارا یہ sample mean ہے اور یہ sample standard deviation یہ information تو ہو گئی اب ہم نے اس mean کو compare کرنا ہے test value 30 thousand سے اس 30 thousand سے compare کرنا تو اس کے لئے جو اس پیس کہہ رہے کہ t statistic کو جو compare کیا اور t کی value calculate کی تو وہ آ رہی ہے minus 18.734 اس degree of freedom کے اصدر یہ دیکھیں n minus 1 یہ degree of freedom اور اس کی significance value کتنی آ رہی ہے یا p value کتنی آ رہی ہے point triple 0 اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ value بائی جانس قطن نہیں ہو سکتی اور actually ہمارے پاس salary after graduation جو ہے یہ salary after graduation ہے یہ test value سے بہت مختلف ہے یہ x bar arithmetic mean اس سے بہت مختلف ہے ان فٹ چونکہ یہاں آنسر minus آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری یہ mean اس سے بہت چھوٹا ہے significantly چھوٹا اور چھوٹا ہونا بائی چانس نہیں ہو سکتا اس میں اور اس میں کم از کم فارغ جو ہے minus 4348 ٹھیک ہے نا یہ کم از کم فارغ جو ہے 3528 اور maximum فارغ 4348 وغیرہ یہ difference ہو سکتا ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کے پاس اس کی situation ہو گئی یہ آپ کے پاس اس کی situation ہو گئی پتہ چلا کہ salary after graduation کا جو ہمارے پاس average آرہا یہ اپنے test value سے significantly different ہے مطلب بہت زیادہ difference ہے اس کو بائی chance ہم consider نہیں کر سکتے تو یہ تو ایک test ہو گیا کون سو والا یہ والا اور اس میں ہم اس آئے پات اس کو reject کریں کھے الٹرنیٹ یہ ہے کہ میو is less than thirty thousand اچھا اب در two population میں جس میں male اور female قوم compare کریں یہ کیسے کرتے ہیں یہ در دیج فرض کریں male اور female کی salary قوم compare کر ماشا analyze compare mean independence from party test یہ دیکھیں salary یہ آگئی اور grouping variable کی gender ہم یہا رکھ لیتے اب وہاں اس کو عیرت ہو رہی ہے کہ آپ نے groups کی define کی ہو ہے اس نے question mark رہے چلیں ہم اس کو پتے one male is zero female ہے تو یہ ہم ایک group کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ one والے الگ ہیں اور zero والے الگ ہیں اور continue کر لیتے ہیں تو یہ male اور female ہم نے define کر دیا اور salary after graduation اب ہم اس کو compare کریں گے اچھے یہ بتا رہے ہیں کہ male والوں کے لیے 631 sample size ہے اور 27,000 ان کی mean salary ہے اور 24,700 approximately ان کی female کی salary ہے ہم یہ دیکھنا جاتے ہیں کہ ان means کے در میں جو difference ہے یہ by chance ہے کہ by chance نہیں ہے یہ فرق by chance ہے کہ by chance نہیں ہے اب اس کے لیے یہاں پر تو overall information given ہے نیچے جو ہے اس نے اس کو compare کیا لیکن اس comparison یہ دو طریقوں سے ہوتی ہے equal various assumed اور ہیں test جو ابھی سے آپ کے سامنے آگیا ہے ٹھیک ہے نا یہ والا test ہے جو بعد میں variance کے حوالے سے بعد میں پڑھنا ہے � اس degree freedom کے ساتھ جو اس نے یہ دیکھ یہ significance way یہ پر پتہ چل رہا ہے کہ نہیں یہ دو mean ایک دوسرے سے significantly different ہے یعنی اس پہلی روز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دو standard deviation ایک دوسرے کے برابر consider کر سکتے اس کی وجہ سے لیکن یہ دو mean ہم ان کو ایک دوسرے کے برابر consider نہیں کر سکتے ان دونوں means کے درمیان on average different way 2256 کا یا 57 راؤنڈ کر کم اس کم اتنا فرق یہ فرق کم اس کم اتنا ہے زیادہ سے زیادہ اتنا ہے ٹھیک ہے نا یہ جو فرق ان دونوں کے درمیان کم اس کم فرق اتنا ہے زیادہ سے زیادہ اتنا ہے اچھا ایک ایسیوم نہ کریں تو پھر تو لیوین ٹس کے کو ضرورت نہیں ہے پھر آپ کے پاس اس روح پڑھیں گے اگین وہاں پر پتہ چل رہا ہے اچھا یہاں دونوں سے ایک ہی ریزلٹ آئی ہے کہ آپ mean کو ایک سالری برابر ہے یہ والی بات ریجیکٹ ہو رہی ہے یہ والی بات ریجیکٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا جی اور ساتھ ہی ساتھ ان کے در میں کم از کم فرق اور زیادہ سے زیادہ فرق بھی آپ کو کلیر ہو رہا ہے یہ ساری کہانی ہے یہ تھا انڈیپنڈنٹ سامپل ٹی اور جس میں جس کے مدی ہم نے میل اور فی میل کی سالری کم پیئر کی اچھے جی پھر آگلی جاتے اب درہ ڈیپنڈنٹ سامپل دیکھیں ڈیپنڈنٹ سامپل میں ہم اس طرح نہیں کرتے جیسے میل اور فی میل کی سالری کم پیر کر ہم ہر بندے سالری اپنے آپ سے کمپیر کرتے دیکھیں یہ والی سالری اس سے کمپیر ہوتی کیا مطلب سالری بیفور گریجویشن یہ جو ہے نا ہمارے پاس سالری بیفور گریجویشن یہ کمپیر ہو رہی ہوتی اس کے ساتھ یعنی بیفور ہر آدمی اپنے آپ سے کمپیر ہو رہی تھے یا ہر آدمی اپنے آپ سے اور یہ بیسکلی جو ہائپات سے زیب وہ یہ والا ہے یہ والا ٹھیک ہے نا سالری آفٹر ایوری سالری آفٹر گریجویشن is ایکل ڈو ایوری سالری بیفور گریجویشن نل ہائپات اس طرح یہ ہے کہ ان میں کوئی فرق نہیں الٹرنیٹ پھر الگ بات الٹرنیٹ ہم ایکسپیکٹ کرتے دیکھیں ایڈالائز کمپیر مین اور اب کی دفاعیں کے پیر سامپل ڈی ٹی اچھے یہ سالری آفٹر گریجویشن ہم یہاں رکھ لیتے ہیں اور سالری بیفور گریجویشن ہم یہاں رکھ لیتے ہیں اور اس کو اوکی کر دیں یہ یہ دیکھیں سالری آفٹر گریجویشن محلو کا مین کیا ہے سامپل سائز کیا ہے سامپل سائز تو دونوں کے اس میں ایک ہی ہے اس میں ایویشن کیا ہے ٹھیک پھر اس نے کیا کیا کہ سیلری بیفور اور سیلری آفٹر کا پہلے کوریلیشن میں معلوم کیا ہے اور یہ کوریلیشن کافی زیادہ ہے اور پوزٹیو ہے پوزٹیو کا مطلب یہ ہے کافی زیادہ کا پتہ چلتا ہے اور یہاں سے بڑا پتہ چل بایا کہ یہ کوریلیشن بیچانس نہیں بہت زیادہ ہے اور پوزٹیو کوریلیشن کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پہلے سیلری زیادہ ہو بعد میں بھی زیادہ ہوتی ہے اس کا اصل مطلب یہ ہوا پہلے زیادہ ہو اور یہ بات یہاں پر مزید کلیر ہمیں ہو جاتی ہے آج ذرا آپ دیکھیں سیلری آفٹر بریجویشن مائنس سیلری بیفور بریجویشن اس کا جب آپ مائنس کر دیں تو ان میں ایوریج ڈیفرنس جو ہے مین کتنا آرہا ہے 46 24 یعنی آن ایوریج ان دونوں کے درمیان فرق 4624 اچھا ان کے درمین کم از کم ڈیفرنس جو ہے آہ 4397 اور زیادہ سے ڈیفرنس 4850 with 95% confidence اچھا جی اور اس کی جو ٹی کی ویلیو ہے وہ ہے 40.04087 اس ڈیگری افیل کے ساتھ اور اس پہ جو آپ کے پاس سگنیفیکنس آ رہی ہے وہ ہائیلی سگنیفیکنس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سیلری آفٹر گیڈویشن is much لارجر than سیلری before گیڈویشن یہ بتا رہا ہے یہ مچ لارجر والی بات یہ بتا رہا ہے اور مچ لارجر کا ادھر بھی پتا چل رہا ہے کہ ان دونوں کا درمیان کم از کم ڈیفرنس 4397 ڈالر ہے اور زیادہ ڈیفرنس 4850 ڈالر ہے with 95% کانفلنس ٹھیک ہے نجی تو یہ ہم نے یہ والا ہائیپاتیس بھی چیک کر لیا اور یہ ہائیپاتیس ریجیکٹ ہو رہا ہے ان فیکٹ ہمارے پاس یہ ریجر آ رہا ہے کہ سیلری آفٹر ریجویشن اچھے اب آخر میں آ جاتے ہیں کہ بہت سارے مینز اور سر کو کم بھیر کرنا میو وان میو دو تری فور فائز سکس سیون ایٹ یہ ایٹ سا والی کیس بھی ہمارے پاس آ رہا ہے یہاں دیکھیں بیسی کے لیے ہمارے پاس بہت سارے کالیجن ہیں دیکھیں نا سیون والا ہمارے پاس مختلف کالیجن ہیں ہمارے پاس بہت سارے کالیجن ہیں یہ ان کے کوڈ ہیں اور یہ ان کے لیبل ہیں ہمارے پاس مختلف کالیجن ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کالیج سیلری بھی کیا سیچویشن ہے تو اس کیلئے آپ کیا کریں گے انالائز کمپیر مین اور وان وی انالیس وانا یہ دونوں بھی آسکتے ہیں یہ بھی آسکتا ہے لیکن میں بس خواہ بات کو سیمپل رکھنے کے لئے ایک ہی کمپیر کر رہا ہوں اچھا ایک سیلری آفٹر کالیجویشن کو میں کمپیر کر رہا ہوں لیکن کس کے ویس پہ گروپنگ ویریابل کون سا ہے فیکٹر گروپنگ ویریابل یہ کالیج یہ رکھتے ہیں یہ گروپنگ ویریابل ہوگا اچھا اس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ سیلری آفٹر کالیجویشن جو ہے فم کالیج کالیج ڈیفرن ہے کہ نہیں چلی دیکھ دیکھ اچھا یہ ہمیں بتا رہا ہے یہ ہمارے پاس جو ٹیسٹ ہے وہ ہے ون وی انیلیس آف ویریاس انوو سیلی آفٹر کالیجویشن ہم کمپیر کر رہے ہیں اور اس کا اگر یہ تو روٹین کا انوو ٹیبل ہے جو آپ پہلے بھی دیکھ چکہ ہیں سٹیٹسٹک ٹو میں یہ جگہ بتا رہی ہے کہ جی جو گروپس ہیں کالیج ایک کالیج کی دوسرے کالیج بلکل میں یہ لیکن اب یہ اہم مسئلہ ہو کہ کون سی کالیج ہیں جو اپس میں ایک جیسے ہیں کون سے ہیں جو دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں اس کے لئے اٹیسٹ ہم دوبارہ کر کمپیر مین ون وی این و اب کی دفعہ یہ چیز تو ادھر رہے لیکن ایک 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 چیز کر لیتے یہ وہ ڈیٹیل معلوم کرنے کے لئے بہت سارے ٹیسٹ میں ایک کر لیں اور اوکی کر لیں یہ پہلی ٹیبل تو وہی ہے جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے لیکن یہ دوسری ٹیبل در دیکھیں اس میں آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی اس میں پہلے یہ تو سمجھیں کہ ایک کالم ہے آئی اور ایک کالم ہے ج اب یہ پر آئی کتنا ہے آئی کس کو ڈینوڈ کرتا ہے اگری کلچر کو اور ج ان میں سے کسی کو بھی ڈینوڈ کرتا ہے اگر آپ اگر آپ کلچر اور ارکیٹیکچر کو کمپیر کر رہے تو آئی اگر آپ کو بہت فرق ہے اگری کلچر اور بلڈ کنسٹرکشن میں بہت فرق ہے اچھا فرق تو پتا چل گیا کون سا بڑا ہے کون سا چھوٹا ہے کیسے پتا چلے گا آپ دیکھیں یہ آئی ہے یہ ہے یہ آئی ہے یہ ہے اگری کلچر آئی ہے چلو یہ تو ہو گیا اب یہاں ہم نے کیا کیا ہے ایوری ڈیفرنس آئی مائنس جے یعنی آئی سے جے مائنس کیے اگری کلچر سے بلڈ کنسٹرکشن مائنس کیے اور جب اگری کلچر سے بلڈ کنسٹرکشن مائنس کیا تو ہمارے پاس مین ڈیفرنس ان کا ایوری ڈیفرنس نیگٹیو اگری کلچر مائنس بیسی کنسٹرکشن کیو یو نیگٹیو آنس اس کا مطلب ہے کہ بلڈنگ کنسٹرکشن جو ہے آن ایوریج اگری کلچر سے 4383 زیادہ ہے تو ان لوگوں کو زیادہ پیمنٹ ہو رہی ہے بلڈنگ کنسٹرکشن والوں کو کام ہو رہی ہے اور یہ فرق بائی چانس نہیں بہت فرق ہے اگری کلچر اور فائن آر کے در کوئی فرق نہیں اس طرح سے ہم یہ اندازہ کر رہے ہوتے ہیں اور مختلف گروپ کو کم بیر کر رہتے ہیں آپ اس میں سے کسی گروپ کو بھی کسی کے ساتھ بھی کم بیر کر سکتے ہیں یہ کافی ڈیٹیل میں جیسے انجینرنگ دیکھیں انجینرنگ والا اگری کلچر سے مختلف ہے ارکیٹیکٹر سے مختلف ہے بیرلنگ کنسٹریکشن والا سے بھی بیزنس ایڈنسٹریشن والا سے بھی فارسٹری والا سے بھی فائن آر آر سے بھی ہاں نئے ایڈوکیشن والا سے بھی ہاں انجینرنگ اور فائن آر سوالے اپس میں ایک جیسے ہیں یہ کسی حد تک ایک جیسے ملتے جو باقی سب سے مختلف ہے باقی سب سے یہ مختلف ہے تو یہ کچھ تھوڑی سی بات ہے چلے باقی اگر کلاس میں ملاقات ہو گئی تو اس پر مزید کچھ ڈسکشن کرنی ہو تو ادھر کر لیں گے یہاں میرے مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ مختلف گروپس تھوڑے بہت سمجھا دوں ابھی میں نے آخری یہ ٹیسٹ کیا ہے پتہ چلا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے سارے برابر نہیں ہے کون کون سے ہلے جلا جائیں وہ بھی ہم نے اس کا طریقہ سیکھ لیا تو کون کون سے ایک دوسر سے مختلف ہیں چلے جی اب ہم نیچے آتے ہیں اور پروپورشن کی باتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے نہیں کیونکہ یہاں تک تو ابھی تک مین کی کہانی تھی اب ہم پروپورشن کی کہانی شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب تک یہ آوٹپوٹ کلوز کر دیتے ہیں اس کے اب مجھے آگے ضرورت نہیں ٹھیک ہے اب ہم پروپورشن کی بات کر دیں سبوز ہم یہ کہنا چاہتے ہیں پروپورشن کے لیے یہ دیکھیں اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاسٹ میں ہمارے کالج میں یہ تھا یونسٹی فلوریڈا میں یہ تھا کہ یہ میل اور فیمل سٹوانٹ کی تعداد برابر ہوتی ہم اس کے بیس پہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاسٹ کے ریکارڈ کے مطابق ابھی بھی وہی سیچویشن چل رہی کہ نہیں یعنی میل کی پرسنٹیج ففٹی پرسنٹ ہے کہ نہیں پروپورشن آف میل پوائنٹ فائی ہے کہ نہیں ہم یہ چیک کرنا چاہتے ہیں ہمارے موجود ساپل انیلائز اور اس کے لیے آپ ادھر آنا ہے نان پیرامیٹرک اور اس میں آنا ہے بینیو میر میں اچھا جی اس میں کون سا ویریبل چیک ہو رہا ہے وہ جنڈر ویریبل چیک ہو رہا اچھا اور ٹیس پروپورشن ففٹی پرسنٹ یہ پہلے سے چلے جی اس کو اوکی کر کے دیکھتے اچھا جی میل کو فیمل کی فورٹی پرسنٹ آ رہی ہے ٹھیک اینجی اب یہاں پر جو اس پی اسے کو چیک کر رہے تو وہ کہہ رہے کہ فورٹی پرسنٹ مجھے ایک نہیں لگتا ان دنوں میں یہ فرق بہت زیادہ ہے یہ بائی چانس کنسلر نہیں کیا جا سکتا اس سے یہ پتہ چل رہے کہ اب ہمارے کالیج فیمل کی داد کم ہو رہی ہے اور میل کی بڑھ رہی ہے وہ جو پاسٹ کی سیچویشن تھی کہ دونوں برابر ہوتے تھے وہ سیچویشن اب نہیں رہی تو یہ کالیج کے ڈیموگرافکس چینج ہو رہے ہیں یہ جنڈر کے بیس پر دیموگرافکس چینج ہو رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوا تو ہم نے اس ہائپات اس کو ریجیکٹ کر دیا ایک اور ہائپات اس ہو سکتا ہے کہ مختلف پروپورشن آپ ایک سے زیادہ پروپورشن اس کو آپ کمپیر کر رہے ہیں جیسے پی وان پی ٹو پی تری پی فور یہ سب آپ برابر آپ کہتے یہ سب برابر ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں کیسے چیک کریں گے ذرا دیکھیں یہ سب آپ کہتے کہ ہر سال سٹوڈنٹ کی تعداد برابر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہر بیچ میں یہ دیکھیں ہمارے پاس مختلف بیچ ریجویشن ڈیڑھ وان والے ہیں پھر آگے جا کے کوئی بہت ہی آگے جا کے ٹو والے شروع ہو جاتے بہت ہی آگے جا کے پھر تھری والے شروع ہو جاتے ٹھیک ہے نا تو ہم ان کو دیکھنا چاہتے کہ ریجویشن ڈیڑھ کے اعتبار سے پروپورشن ایک جیسی ہے کہ نہیں نان پیرامیٹرک اور اب کی دفعہ یہاں نہیں آنا کیونکہ یہ دو سے زیادہ گروپس ہو گئے ہم کی سکوئر میں جائیں گے ٹھیک گریجویشن ڈیڑھ کے دیوار سے اس کو دیت رہیتے ہیں اور یہ آرائیٹ نا ہم چیک کر رہے ہیں کہ آل کٹیگریز آر ایکول آپ دیکھ رہے ہیں نا ہم یہ چیک کر لیتے ہیں جو آپ یہ چیک کر دے ہیں تو یہ دیکھیں یہ تو ایک فریکوینسی دیسیبوشن بنا لیتا ہے فال 89 سپرنگ 90 فال 90 سپرنگ 91 کتنے کتنے سٹرونٹ تھے یہ اپزر اڑے ٹھیک نا اور وہ کہہ رہے کہ اگر آپ کی بات درست دیکھ آپ کہہ رہے سب دیوائیڈ کریں خیرے ادھر دیکھ لیں ایک ہے نا ہمیں ایک کہہ رہے تو ایک کا تو یہ مطلب ہو 1100 24 275 اس کو بھی 275 اس کو بھی اس کو اب وہ اس نمبر کو اس کے ساتھ کمپیئر کرے گا یہ ریزیجویل یہ فرق ہے اس کو انیلائز کرے گا اور اس کو ہم انیلائز کرتے ایک خاص سٹیٹسٹک ہے جس ہم کا سٹیٹسٹک کہتے مہاران اس سے انیلائز کیا اور یہ سگنیفیکنس ہے یہ سگنیفیکنس ہے یہ سگنیفیکنس جو ہے اگین ہائیلی سگنیفیکنس ریزلٹ آرہا اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے برابر نہیں ہیں بعض سالوں میں کم ہیں اسی طرح اب ہم ایک اور بات کر رہے ہیں میں اسی کے بیس پہ ایک اور بات جیس کر رہا ہوں ابھی تھوڑی دیرے پہلے ہم نے دکھا کہ ہمارے پاس میل اور فیمیل کی پر سکتے جو فیفٹی پرسن والی بات تو غلط ہوگی کہ فیفٹی پرسن میل ہے یعنی اتنے ہی فیفٹی پرسن فیمیل بھی ہیں یہ بات دخالت ہوگئی یہاں تو ریجیکٹ ہوگئی ٹھیک ہے اب ہم کرتے ہیں کہ کیا ہم اس کو سکسٹی اور فورٹی کنسیڈر کر سکتے ہیں یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو ذرا اس کو دیکھیں کیا ہم اس کو سکسٹی فورٹی کنسیڈر کر سکتے ہیں اس کو اس کو مچھا کے گریجویشن کو ہٹھا کے جنڈر کو یہاں لاکے میں اس کو ذرا ڈیفرنٹ کر دیتا ہوں ایک ہے پونٹ فور اور ایک ہے پونٹ سکس ٹھیک ہے فورٹی سکسٹی کر رہے ہیں اور اوکی اچھا اس میں یہ غلطی کا بھی مکان ہے اگر وہ ہوگئی تو میں پھر اس کو دوبارہ کر رہے کر کر پونٹ سکس پہلے پونٹ فور بات میں کر مگا لیکن پہلے دیکھ دیں اگر وہ نہیں ہوئی تو ٹھیک ہے اچھا یہ اتفاق غلطی ہوئی نہیں ہے میں کوئی پونٹ فور لینا چاہتا تھا اور یہ دیکھیں نا چونکہ ہمارے پاس 1100 سٹوڈنٹس ہیں 1100 کے بیس پہ 1100 ملٹیپلائی پونٹ فور تو یہ 440 آرہا یہ والا اور 1100 انٹو پونٹ سکس تو یہ آپ کر رہے سکس سکس یہ اب یہ اس کو اس سے کمپیار کرے گا اور ہم یہ کیلکولیٹ کر دے گا وہ کہہ رہے کہ ہاں جی یہ سگنفیکنس ویلو پونٹ زیرو اس کو 40 60 پرسنٹ ایج کنسیڈر ہو سکتا 40 60 کنسیڈر ہو سکتا 50 50 کنسیڈر نہیں ہو سکتا جس طرح اوپر ریجیکٹ ہو کر آرہے ہاں 40 60 کے بات ذہا زین مانتی ہے کیونکہ یہ 0.05 سے زیادہ ہے تو اب یہ پتہ چلا کہ ڈیموکرافکس ہمارے سگنیفیکٹلی چینج ہو رہے 50 پرسنٹ کے بجائے 40 60 ہو رہے ٹھیک ہے نیجی تو اس طریقہ پر ہم ابزرڈ فریقینسیز کو ایکسپیکٹڈ فریقینسیز کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں اچھا یہ جو میں نے 60 40 کی کہانی بتائی یہ بعض وقت غلط ہو جاتی ہے یہ اتفاق سے یہاں پہلے ٹھیک ہو گئی تو ٹھیک ہے پھر تو مجھے آگے چانا نہیں چاہیے لیکن پڑھانے کے لئے بات سمجھانے کے لئے میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا رہا ہوں سپوز آپ یہی ٹیسٹ کر رہے ہو غلطی سے آپ نے 40 60 کے بجائے یہ کر دیا اس کو remove کر دیا اور یہ دیکھیں وہ فی میل کے ساتھ 60 پر ساتھ جو الٹا ہو گیا اس کے لئے اگر اس طرح کو غلطی ہو جائے تو جا کے اس ٹیسٹ کو دوبارہ کر کے اس میں ضروری چیجز کر کیسے ادھر واپس آئے پتہ چلا کہ جی اپنے تو غلط در پر سنٹیجز دے دیے ٹھیک ہے جو ہمارا تھا تو چلے اس میں سے اس کو ریموو کر دیتے آخری والے کو اس کو ریموو کر دیتے اور پانٹ فور اور اس کو بھی ریموو کر دیتے ٹھیک اور پہلے پانٹ فور دیتے اور پھر پانٹ سکس دیتے ٹھیک اور پھر اوکے کر رکھتے ہیں تو یہ تھوڑا سا بعض وقت تھوڑی کنفیوجن ہو جاتی ہے اگر ایک آدھ دفعہ ٹیس رن ہو جاؤ ہمارے مرضی کے مطابق ہمارے اس طرح کا ریزل نہ آ رہا جس طرح ہم فیمیل کے سامنے جو پرسنٹیج چاہتے تھے اگر وہ پرسنٹیج غلطی سے میل کے سامنے آگئی تو ہم یہ ٹیس دوبارہ رن کر سہی جگہ پر پرسنٹیج لکھ لیں گے باقی کچھ مسئلہ نہیں یہ روٹین میں اس طرح ٹیسٹ کر سکتا ہے تو ہم نے ابھی جو ٹیسٹ کیا ہے وہ یہ کہ پروپورشن وان پروپورشن ٹو ٹری اور فور آپ اس میں برابر ہیں یا ایک خاص پروپورشن ایک خاص ویلیو کے برابر ہیں یہ ساری چیزیں بھی ہم پروپورشن کے حوالے سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک آگے یہ جو ٹیسٹ ہے آخری ویریانس 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 یہ ٹیسٹ ہمیں کئی دفعہ ضرورت پڑتی پروپورشن اونلی والے کیس میں بھی ہم نے ٹی ٹی ٹیسٹ میں اس کی ضرورت دیکھی اس طرح ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے یہ کیا ہے آہ 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 مور دن ٹو پروپورشن جب ہم آہ سٹینٹ ڈیویشن آہ جب ہم کمپیرنگ مین کی بات کرتے ہیں مور آئیز آہ کمپیر مین اینو آہ ٹھیک ہے اور کالیجز کے بیس پہ اس میں آپ یہ دیکھیں کنٹرسٹ نہیں یا نہیں ہے آپ شن آہ یہ جگہ ہے ہمو جینٹی آف ویرینس یہ وہ لیوین ٹیسٹ ہے کہ یہ ٹیسٹ بھی مجھے کر کے دو ٹھیک ہے تو ذرا کنٹینیو کر یہ وہ لیوین ٹیسٹ ہے آپ کو یہ دیکھیں آہ نو یہ دیکھیں یہ وہ لیوین ٹیسٹ ہے اور یہ ہائیلی سگنیفیکنٹ ہے مطلب یہ مختلف گروپس کے ویرینس آپس میں برابر نہیں ہے یہ ایک ذرا مسئلہ ہے کیونکہ انرس ویرینس کا ایک اسمشن یہ ہے کہ یہ تمام گروپ برابر ہوتے ہیں یہ برابر نہ تو تھوڑے سا ذرا آہ اس ٹیسٹ پہ کوششن اٹھتا ہے لیکن ہمارا سامپل سائز کافی بڑھا ہے میں اس کو اتنا زیادہ اہمیت نہیں دوں گا ٹھیک ہے لیکن اوور آپ کو یہ لیوین ٹیسٹ کم از کم آپ کو نظر آگیا سیلیکٹت تھا اس کے بھی ریزلٹ ساتھ ہی ساتھ ہو گئے یہ میرا مقصد اس سے اور اس سے نہیں تھا کیونکہ یہ پہلے بتا چکا ہوں اصل میں مجھے یہ لیوین ٹیسٹ بتانا تھا جو مختلف گروپ سگمو وان سگمو سگمو وان سکوئر سگمو ٹو سکوئر سگمو ان کے برابری کا یہ ٹیسٹ آپ کو بتانا تھا اچھے جی کیا آج ہم کمپیرنگ گروپ کا کام کر رہے تھے اور مختلف چیزوں کے لئے ہم نے گروپ کمپیر کی ہیں مین کے لئے کی ہیں پروپورشن کے لئے کی سٹین ڈیویشن کے لئے کی ہیں ٹھیک ہے نا جو مین ہم نے کر لیا ٹو پوپولیشن انڈپیڈنٹ سامپل والا کی جس میں میل اور فیمیل کو ہم نے کمپیر کیا یہ ہم نے ادھر کیا پھر ٹو پوپولیشن انڈپیڈنٹ میل سامپل وہ جو سیلری اور سیلری سیلری وہ جو ہم نے کمپیر کی وہ یہ والا تھا پھر مور دن ٹو پوپولیشن انڈپیڈنٹ سامپل جو ہم نے کالیج کے بیس پہ ان کو کمپیر کیا سیلری کو وہ یہ والا تھا ٹھیک انووا والا ٹیسٹ وہ یہ والا تھا پھر ہم آگے آتے ہیں اور ہم پروپورشن کو کمپیر کیا پروپورشن کو ایک نون کانسٹنٹ کے ساتھ جیسے ہم نے چیک کیا کہ میل کی پرسنٹ جو ہے فیفٹی پرسن کے پاس جو پاس کا ریکار چاہتے تھی کہ اس سے کمپیر کر لیں تو وہ یہ والا تھا اور یا ایک دوسرے کے ساتھ کمپیر کیا کسی ویلیو کے ساتھ کمپیر کیا ٹھیک ہم نے یہ کہ مختلف بیچس مینسٹرون کی تعداد ہے جیسے ہرہے تو وہ بھی ہم نے یہ کمپیر نہیں کی پھر تیسرے جو کام کیا وہ لیوین ٹیسٹ ہے کہ تمام گروپس کے ویرینس آپس میں برابر ہے اس ٹیسٹ کے ہمیں ضرورت کہاں پڑھتی ہے اس ٹیسٹ ویرینس کے ہم ضرور پڑھتی ہے اور اس طرح ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور السلام ورحمت اللہ تو آپ کو سمجھ آتے ہوگی کہ اس پی ایس میں گروپس کی کمپیر آزم کس طرح ہوتی ہے چلے جی انشاءالا آپ کسی اور لیکچر میں ملاقات ہوگی اس لام علیکم